اسلام علیکم محترم و سازے اکرام یہ مایکروسافٹ ٹیم ہے اس میں جو ہماری ٹیمز ہیں یہ تین فولڈ یہاں پہ شہر ہو رہے ہیں ٹیمز کے اب میں کوئی ایک یہاں سے اوپن کرتا ہوں فار ایکزامپل سٹوئنٹس والا جو ہے نا فار ایکزامپل سٹوئنٹس والی ٹیم میں اوپن کرتا ہوں یہ اوپن ہوتا ہے یہاں سے یہ کنورسیشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آپ کو پتا ہے کہ جو بھی میں ایسے لکھیں گے تو وہ اوپر جو ہے وہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ جو ہے نا وہ شیڈول کرنی ہے تو یہ نیچے چھٹوٹے سے آئیکنز بنے ہوئے اس میں جو یہ ویڈیو کیمرے والا آئیکن ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ویڈیو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے کوئی اگر سبجیکٹ دینا ہے فار ایکزامپل کوئی بھی سبجیکٹ آپ لکھنا چاہتے ہیں کوئی ٹاپک فار ایکزامپل میں یہاں پہ انگلش کریکشن کے بارے میں جو ہے وہ بچوں سے میٹنگ میں نے ہولڈ کرنی ہے تو یہاں پہ نیچے آپ آجیں میٹناو تو یہ وینڈو کھل جائے گی اب نیکس دیکھیں آپ اس وینڈو کے کھلنے کے بعد آپ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ کو سجیسٹنز آ رہی ہیں نیچے کہ ان میں سے آپ ان کو ایڈ کریں سٹوئرڈز کو یہاں پہ جو تھری ڈاٹر لائنز ہیں میں نے یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آس ٹو جائن یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے یہ کریں گے تو اوپر جو ہے یہ آس ٹو جائن آ جائے گا اب یہاں پہ تو یہ آن آویلبل ہے اگر یہ آویلبل ہو تو یہاں پہ کالنگ آ جائے گا اور وہ سٹوئرڈ جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس کو کال کی جاری ہے میٹنگ کے لیے تو اس کو ایکسپٹ کر لے گا ایسے ہی دوسرے کو آس ٹو جائن کریں ایسے ہی وہ آجے گا کالنگ پہ آئے گا اور بتا دے گا کہ آن آویلبل ہے ایک اور سٹوئرڈ کو دیکھ لیتے ہیں آس ٹو جائن چونکہ یہ شام کا ٹائم ہے تو اس وقت سٹوئرڈ جو ہے نا وہ تھوڑے یا تقریباً کوئی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ پھر ہمارا یہ سیشن شروع ہو جائے گا تو یہ بہت سیمپل ہے اور جو سٹوئرڈ سا آن لائن ہوں گے وہ یہاں پہ سامنے آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اور آپ کی پکچر بھی شو ہوگی اچھا جی اب یہاں پہ چلتے ہیں یہ والا یہاں پہ سٹارٹ ریکارڈنگ ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گی یہ تھری ڈاٹرل لائنز کے ساتھ یہاں پہ شیئر کا آئیکن بنا ہوئے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو آ جائیں گی یہاں پہ لکھا ہوا ڈیکس ٹاپ آپ ڈیکس ٹاپ کے اوپر کلک کریں گے تو پورا جو ڈیکس ٹاپ ہے یہ آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے اب آپ اپنے کیمپیوٹر میں جو بھی آپ نے ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں جو بھی اپنے اسائنمنٹس رکھی ہوئی ہیں وہ آن لائن آپ سٹوئرنز کو یہاں پہ لیکچر دے سکتے ہیں فر ایکزامپل اگر میں ان میں سے کوئی بھی ایک فوڈو کھولتا ہوں یہاں پہ فوڈو پہ جاتا ہوں یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹ کھولتا ہوں تو وہاں پہ کوئی بھی ایک جو ہے نا فر ایکزامپل میں اگر بچوں کو آرٹیکل سمجھانا چاہتا ہوں تو یہ پاور پوئنٹ کی میری سلائٹس پڑے ہوئی ہیں تو ان کو میں یوٹیلائز کروں گا اور سٹوئرنز کو جو ہے وہ ون بے ون کر کے سمجھاؤں گا ہان بتا اگر سٹوئرنز نے کس نے کوئیسٹن کرنا ہے تو وہ سٹوئرنز اس کو نوڈ کرتے چلے جائیں گے اینڈ پہ جب سیشن اوور ہوگا تو پھر سٹوئرنز کو کہا جائے گا اب اس کے لیکچر کے مطلقہ جو آپ کی پویسٹنز ہیں وہاں پریز کریں اب یہ سلائٹس ہیں تو یہاں سے میں سٹوئرنز کو پڑھا سکتا ہوں یہ میں نے جو ہے نا آرٹیکلز انگلش میں ہوتے ہیں اے این اور دی اے اور این کو ڈیفرنٹ آرٹیکل کہتے ہیں دی کو ڈیفرنٹ آرٹیکل کہتے ہیں تو اس طریقے سے میں سٹوئرنز کو سمجھایا چلے جاؤں گا اور ایسے ہی ان کو جو ہے نا میں نیکس نیکس سلائٹ پہ جاؤں گا اور میرا جو کرسر ہے وہ ان کو بتائے گا کہ میں کیا ان کو پڑھا رہا ہوں تو یہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اور جب یہ سیشن اوور ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے نا اپنی ڈیکسٹ آپ کی جو شیریں گے وہ ختم کر دیں گے اور ہم واپس جو ہے وہ آ جائیں گے اپنے اس سیشن میں چونکہ نیچے دو ونڈوز بنی ہوں گی لیفٹ اور رائٹ یہ دونوں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو یہ شوڈ ایکسٹ آپ والی ہے اور یہ آپ جب سٹوئرنز سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ یہ ونڈوز ان کو دکھائی دے گی تو یہ بہت سیمپل ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا اور کل کا سیشن جو ہے سٹوئرنز کے ساتھ اس طرح آپ اس کو انگیج کیجئے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ